ڈراما سیر محروم کے آرے والے پیس سور میں دوستو آپ دیکھیں گے کہ زائرہ کو سب گھر والے جب سمجھائیں گے کہ تمہیں عمر کے پاس جانا چاہیے اور عمر کو اس طرح سے اپنی گلتی کا احساس ہوگا کہ اس نے تمہارے ساتھ بہت گلت کیا ہے پر دوستو وہاں جانے کے بعد اس کا دل پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ دیکھے گی کہ اس کی شادی تو زویہ سے تیہ ہو گئی ہے اور پر دوستو وہاں پر وہ عمر سے جب بیس بغیرہ کرے گی اور واپس آ جائے گی اور عمر سے اسے طلاق ہو جائے گی تو ساتھ اسے کہہ رہا ہوگا کہ تمہارے ساتھ بہت گلت ہوا اور اس سب کا ذمہ دار میں ہوں جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اس میں یہ سب کچھ تو تمہیں اور مجھے فسانے کیلئے کیا گیا تھا جس پر دوستو یہاں پر عمر کی ماں کہے گی ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو حشر کیا ہے اس کا انجام تم بہت ہی جل دیکھو گی زائرہ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے طلاق کہ عمر سے طلاق دے دے گا اور طلاق دے کر سیدھا زویہ سے شادی کرے گا زویہ تو دوستو بہت ہی خوش ہوگی کہ آخر کار اس کا پلین گامیب ہوئی گیا اور پھر وہ اپنے انکل یعنی کہ مامو کو کہہ رہی ہوگی کہ آپ نے آخر کار دکھایا میں نے سوچا تھا کہ آپ عمر کو کنونس نہیں کر پائیں گے عمر کا باب اسے کہے گا کہ آپ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس بات کی کبھی بھی عمر کو بھرک نہیں لگنی چاہیے کہ یہ سب کچھ ہمارا پلین تھا وہ سب کچھ اور اس عورت کو خریدنا یہ سب کچھ اسے نہیں معلوم ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نیکس سین میں دیکھیں گے کہ عمر کے پاس جب زویہ آئے گی اور اسے کہے گی کہ آپ کا بڑا شکریہ کہ تم نے مجھے سمجھا اور شادی کیلئے ہاں کر دی جس پر دوستو وہ اسے کہے گا کہ مجھ سے محبت کبھی نہ ایکسپیک کرنا ظاہرہ سے میں سچی محبت کرتا تھا اور اس کے بعد تو مجھے محبت سے بھروسہ اٹھ گیا ہے اب میں کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا دوستو یہ بات ہے جب زویہ سنے گی تو اسے تو بہت ہی غصہ آئے گا کہ ایک تو اس نے عمر شادی کیلئے ہاں کی ہے اور اب یہ سب باتیں سنا رہا ہے